اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ اور بس یہاں پہ بھی مارننگ ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے بس نہا لیا ہے ہرین ابھی سو رہی ہے تو اس کو میں نے ریڈی نہیں کیا ہے تو بس یہاں پہ ابھی جو ہے صبح ہی صبح میں گرم گرم بریانی آگئی تھی تو میں اور بھی کاموں میں لگ گئی تھی تو اس لیے میں یہ بریانی جو رہا تھنڈی ہو گئی پھر ابھی میں اس کو گرم کر رہی ہوں پھر ہم سب لوگ کھائیں گے بیٹھ کر کے کیونکہ یہ اور مہنو ہے گئے ہوئے تھے مارکیٹ تو بس مہنو ہے نے کہا کہ چلو آج تمہیں یہاں کی فیمس بریانی کا ناشتہ کراتے ہیں تو تم کھا کے بتانا کی کیسی لگی تو پھر میں نے بھی بول دیا چلو ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ ابھی یہ بریانی کباب اور بھی چیزیں لے کر کے آئے تھے نونویس میں ہی تو بس ابھی میں سبی کے لیے سرب کر رہی ہوں بریانی کو کروں گی گرم ابھی حرین کی بھی آپ لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہوگی حلقی بلکی سی کیونکہ حرین ابھی بیچ میں اٹھ چکی ہے تو اس کو بھی مجھے دیکھنا ہے کیونکہ صبح صبح میں بچوں کے ساتھ میں بہت سارے کام ہوتا ہے ان کو سوشو بوٹی کرانا اور بھی چیزیں رہتی ہیں تو بس یہاں پہ ابھی فٹا فٹ سے پہلے تو میں ان ساری چیزوں کو نکال لوں گی کیونکہ اس کے ساتھ میں رائتہ بھی آیا ہے کافی ساری پیاز انہوں نے دی ہوئی تھی ساتھ میں تو بہت ہی زیادہ والی پیاز ہی ہے اور ساتھ میں یہ مٹھائی بھی لے کر کے آئے ہوئے تھے تو بس ابھی وہ بھی میں ساری کروں گی تو آج کا بریک فاس ہمارا یہی ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوگ کو کہیں نکلنا بھی ہے گھومنے کے لئے کیونکہ آج دیوالی ہے تو ہم لوگ ایسے ہی فری بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ چلو پارک سانیا کو گھومانے کے لئے لے کر کے چلتے ہیں ہم لوگ بھی مطلب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے فری اس لئے تو بس سانیا بھی بولنے لے کہ چلو ممانے آج ہمارے ہاں پہ جو نا آج ہی نہیں تو سانیا بھی بولنے لے کہ چلو ممانے پارک چلتے کیونکہ ہمارے ہاں پہ ایک نیا پارک کھولا ہوا ہے ایک تارٹل پارک تو وہیں پہ ہم چلیں گے تو پھر میں نے بولا چلو پہلے ناشتہ کر لو اس کے بعد نکلتے ہیں تو یہاں پہ کواب آئے ہیں گرما گرم اور کواب بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھے تو یہاں پہ جو ہے گجیا بھی آئی ہیں جو کہ فیمس ہیں یہاں پہ عبدالرجاق جو بھی چھاسی سے ہوں گے ان لوگ کو پتا ہوگا کہ عبدالرجاق کی گجیا بہت زیادہ فیمس ہے تو بس وہ بھی آئی ہیں ساتھ میں چورما کے لڈو بھی ہے تو آپ لوگ بھی آ جائیں جلدی سے بریک فاسٹ کے لیے تو پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں نے فٹا فٹ ناشتہ کیا اور ہم لوگ نکل گئے پارک کے لیے تو بس یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہاں بہت اچھے اچھے دھر بنیا ہوئے تھے بہت اچھے دھر بنیا ہوئے تھے اور آج ہی ان پارکی پہ بہت زیادہ رشکی ہو رہا تھا تو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اٹلیک کا پارک اور یہاں کا ویو کافی زیادہ اچھا کافی اچھا پارک بنا ہوئے یہاں پہ لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ میں یہ ہوئی کہ ہم لوگ جیسے پارک پہنچے ویسے ہی وہ بھئیہ بولنے لگے کہ پارک تھوڑی ہی دے میں بند ہونے والا ہے تو اور آج کے دن جو ہے نا کچھ بھی رائٹس وغیرہ جو بھی ہیں وہ اوپن نہیں ہیں کلاپ آوگے تو بھی اوپن ملیں گی آپ کو ہلو اپری بھائی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتے ہیں ایک دن ٹک ٹاک ہوں گے تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں اٹلیکتا پارک اور یہاں پہ یہ بھی نیو بنا ہوئا ہے تو بس ہم لوگ گومنے کے لیے آگئے ہیں واج دی والی کا دن ہے بس ایسے ہی من کیا کہ چلوں گومنے چلتے ہیں اور ساتھ میں سانیا بھی آئے سانیا کو بھی بھوم آ دیں گے بازی بھی ہیں تو ہم لوگ ہی ہیں تو بھول رہی تھے کہ بازی کہ یہاں پہ اچھے اچھے سے جھولے آئے ہیں اور الیکٹرک کار بھی ہے تو دیکھتے ہیں اندر چل کے کہ کیسا کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیے بھائی لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں گارڈ اور بس یہاں پہ وہ لوگ لنچ کر رہے تھے تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ دیوالی نہیں بنا رہے ہو گیا تو بھائی نے بولا کہ ابھی ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہے ہم لوگ گھر جائیں گے اس کے بعد دیوالی سیلبریٹ کریں گے تو میں یہ سوچے دیکھو آج کے دن بھی ان کو چھٹی نہیں ملی ہے آج کے دن بھی کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے خیر ایسی بہت سی سرفیس ایسی ہوتی ہیں جس میں فیسٹیبل کے دن بھی چھٹی نہیں مل پاتی اس دن بھی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں ایسی یہ پولیس کی جاب میں آپ لوگ دیکھ لیں اگر جو بھی پولیس میں ہوگا ان کو بھی فیسٹیبل کے دن کوئی بھی چھٹی نہیں ملتی ہے اس دن بھی ان کو ڈیوٹی پر رہنا پڑتا ہے آج ہم لوگ آئے اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ پارک بند بھی ہو جائے گا اور ابھی جھولے بھولے بھی اوپن نہیں تو بھئیہ بوڑ رہے گے کل آنا کل ساری چیزیں اوپن رہیں گی تو حرام سے جھول بھی لینا اچھا اس والے پارک میں نہیں چلتے تب تب یہ سیڈ ویلائٹ پہ جھول لیں گی آدھے گھنٹے کے اندر پارک بند ہو جائے گا تو بھئیہ نے بھولا بینہ ٹکٹ کے چلے جاؤ اور بس ایسی تھوڑا سا بھون کے آ جائنا باکی پھر ہم لوگ اور دیکھیں گے اس کے اندر cinema وہ بھی ہے نا cinema بھی میں نیچے پکڑ لینا پڑے گا نیچے پکڑنا پڑے گا نا اس کو ہو رو یہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو جانے دو اس کو یہ تو ہرین یہاں پہ اپنے ننے ننے قدموں سے چل کر آ رہے ہیں بہت ہی ایدھے کیوٹ لگ رہے تھے وہ اور اس کو چلنے کا بہت زیادہ شوک بھی لگ رہا تھا تو ہم لوگوں نے پھر اس کو ہاتھ پکڑ کے ایسے چلوایا بھی یہاں پارک کا ویو کافی زیادہ اچھا تھا بہت ہی زیادہ اچھا لگا سو بھائیس پارک سے آنے کے بعد ہم لوگ آگئے جلت میں اور یہاں پہ ورینٹ میں سو ہو گئی ہے تو بھوک لگائی کیا کہ ہم لوگوں نے ناشتے ہی کر کے آئے تھے پھر اس کے بعد پہ ابھی یہاں پہ آگیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے لوگ سا آرڈر کیا ہے ساتھ میں چومی کیونکہ اور کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ کھانا کیا تو یہ سپس تین چار آٹے میں انہوں نے لکھے ہوئی کہ مٹھائیاں زیادہ بھکری ہیں اس ٹائم پہ تو اس لئے آج ہی پہ ہی پھر ہم لوگ کھائیں گے دوسا ہم نے آرڈر کیا ہے اور چوم گیا پھرے لیا پہ سو رہی ہے اس کو نیند بہت زور کیا آرہی تھی دیکھ سو چپک کی سو رہی ہے سو فائنلی اتنا ویٹ کرنے کے بعد ہمارا دوسا آہی گیا ہے تو بس بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا یہاں کا دوسا کچھ میتھا ہو جائے تو یہاں بن گیا ہے ہمیں ملاب جائے وہ کھائیں گے ہمارا دوسا رہی ہے ہمارا سو رہی ہے اور ہم لوگوں نے کھا بھی rek равствуйте ہمارا فرگ εί Corinth اور ہم لوگ یہاں پہلے بھی آئے گئے جہاں ہماری پوری فیملی ساتھ میں مونو بھائی کے گھر ہم لوگ آئے گئے تھے جہاں سے پچھلی بار رپسانیا کا بارٹ رہے تھا تب بھی ہم لوگ یہاں پہ ہی آئے گئے تھے تو یہاں پھانا بھی بہت زیادہ تیسٹی ہے اور بس اس کے بعد پھر ہم لوگ آئے گئے تھے گھر پہ اور بس ابھی کپلیں اپنے چینج کر لیے میرے اور بس ابھی میں یہ بہت بنا رہے ہیں روٹیاں سیک رہے ہیں مونو بھائی بھی آگئے اپنے دوکان سے ہم لوگ کباہر سے کھاکی آئے تھے ہمیں بھوک نہیں میں وہی بھائی آئے کہ میں یہ روٹیاں سیک رہے ہیں بہی سے تو سیما بھائی ہی بنا رہی تھے لیکن آج ان کے جوالا سرمیدار دورا میں بنا دیتی ہوں پہ سکر کچھ کام نہیں کرنے رہی ہیں موسیق تو اس لئے سوٹ شرابہ ہو رہا ہے تھوڑا سا موسیق موسیق سکر اس جنر کرنے کے بعد میں پھر میں آپ لوگوں کو ایک نئی چیز دکھاؤں گے جو کہ مون ہوائی کے گھر میں بڑا ہی دھما کے والا ڈانس ہوا ہے رات میں پتہ ہے میرے ساتھ میں کیا ہوا کہ یہ جو ساری بین کے ڈانس کر رہے تھے تو میں پہلے ان کو لیڈی سمجھے تھی لیکن وہ نکلے جن تو یہ ہوا اور بس پوری ہی گلی جو بھی تھی ان کی کولور نے بہت انجائی کیا سب لوگوں نے اور لوگ بھی ڈانس کرنے کے لیے آ گئے تھے وہاں پہ تو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا موسیق 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 موسیقی